پرشن یدی ایک پریوار رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو کیا ان کے لئے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کے دوران روزہ توڑ دینا جائز ہے یا کی وہ لوگ مکہ پہنچتے ہی کھانے سے رک جائیں گے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے رمضان میں عمرہ کرنے والا یدی دور کے نگروں جیسے کی نجد یا اس کے علاوہ سے آیا ہے تو وہ مسافر ہے وہ راستے میں روزہ نہیں رکھے گا چاہے وہ ریاض سے آیا ہو یا قسیم سے یا حائل سے یا مدینہ سے اس کے لئے راستے میں اور مکہ میں روزہ توڑ دینا یعنی روزہ نہ رکھنا جائز ہے پرنتو یدی اس نے چار دنوں سے ادھک ٹھہرنے کا دھرل سنکلپ کر لیا ہے تو جب وہ مکہ پہنچ جائے تو اس کے لئے سب سے ادھک ساوڑھانے کا پہلو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے تتہا سب سے اچھا بھی یہی ہے کہ وہ روزہ رکھیں کیونکہ جمہور بدوان کا وچار یہ ہے کہ یدی اس نے چار دنوں سے ادھک ٹھہرنے کا پکا اور سچا سنکلپ کر لیا ہے تو وہ نماز پوری پڑے گا اور روزہ نہیں توڑے گا لیکن یدی اس کا سنکلپ دو دن یا تین دن یا چار دن ٹھہرنے کا ہے اس سے ادھک وہ نہیں ٹھہرے گا تو اس کے لئے روزہ توڑنا بھی جائز ہے اور روزہ رکھنے کی بھی انومتی ہے اس کے لئے چار رکھت والی نمازوں کو قصر کر کے دو رکھت پڑھنے کی انومتی ہے تتہا اس کے لئے لوگوں کے ساتھ چار رکھت پڑھنا بھی جائز ہے یدی وہ اکیلے ہے تو اس کے لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن یدی اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں تو اسے اس بات کا اختیار ہے کہ یدی وہ چاہے تو وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ دو رکھت نماز پڑھیں اور یا دیوے چاہیں تو لوگوں کے ساتھ جماعت میں چار رکت نماز پر ہیں پرانتو اگر چار دن سے ادھک تھہرنا ہے تو ان کے لیے ودوانوں کی بہومت کے نکٹ روزہ رکھنا اور نماز پوری پرنا اجت ہے انت ہوا